مسجد آیہ صوفیہ میں چھاسی برس بعد اللہ اکبر کی گونج نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہزاروں افراد کا اجتماع نماز سے قبل خطبہ ہوا اور ترک صدر نے تلاوت بھی کی خطبہ جمعہ اور دعا کے دوران روح پرور مناظر دیکھنے میں ملے امت مسلمہ کی ترقی اور اتحاد کے لیے دعا بھی کی گئی اسطنبول کی تاریخی مسجد آیہ صوفیہ میں تاریخ دوبارہ رقم ہو گئی صدر رجب طیب اردوان نے مسجد آیہ صوفیہ کی امارت پر نصف نئی تختی کی نقاب کشائی کی 86 سال بعد گرینڈ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے صبح ہی سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے خطبہ جمعہ کے دوران امام نے طویل دعا کروائی جس میں مسلم امہ کے دوبارہ عروج کی دعائیں مانگی گئیں لوگوں نے عشق بار آنکھوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سے نجات اور دوبارہ ایک امت بننے کی التجا کی اس موقع پر صدر رجب طیب اردوان اور کابینا کے عراقین بھی موجود تھے لوگوں نے ترک صدر اور عثمانی خلیفہ کی تصاویر والی شرٹس پہن رکھی تھیں اس موقع پر وبا سے بچنے اور سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے واضح رہے کہ دس جولائی کو ترکی کی سب سے عالی انتظامی عدالت کانسل آف سٹیٹ نے آیا صوفیہ کو سلطان محمد فاتح فاؤنڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے سن انیس سو چونتیس کے فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا فیصلے کہا گیا تھا کہ اسے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا آیا صوفیہ کی عمارت پندرہ سو برس سے قائم ہے سن دوزار انیس میں اٹیس لاکھ سیاہوں نے یہاں کا رخ کیا بازنتینی بادشاہ نے پانچ سو بتیس میں تعمیر کا حکم دیا جبکہ سلطنت عثمانیہ نے چودہ سو تریپن میں سے مسجد بنا دیا آیا صوفیہ ایک ہزار سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجہ گھر رہا وقل عسیٰ ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا